اللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹ عبدالستار ایک نئے انداز سے میں نے ایک ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کی ہے اب آپ کو میں نے زیادہ ڈیپتھ میں جو ہے نا وہ علم پامسٹری سکھانی ہے تو آج میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ فورن سیٹلمنٹ ہاتھ میں وہ کون سی لکیرے ہوتی ہیں جو ہمیں ٹریول کرواتی ہیں جو ہمیں سفر کرواتی ہیں اور وہ کون سے سائنس ہوتے ہیں جو ہمیں ٹریول بھی کرواتے ہیں اور پھر فورن سیٹلمنٹ بھی کروا دیتے ہیں دیکھیں آپ کسی ملک کے لیے سفر کرتے ہیں وہاں پہ آپ چلے تو جاتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ سیٹ نہیں ہو باتے ہیں آپ وہاں کچھ حرصہ رہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں یہ تو ہو گیا آپ کا ایک سال دو سال یا تین سال کیلئے سفر ہو گیا لیکن ایک ٹریول آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ بہت دور کسی دور دراز ملک میں کینڈا امریکہ فرانس اسٹیلیا میں جا کے ہمیشہ کیلئے آپ وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں کی آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو دوسرے ممالک کی جو آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے یا آپ کسی دور دراز ملک میں سفر کریں گے اور وہاں پہ آپ ٹریول کریں گے اس کے کون سے سائنز ہوتے ہیں آج ہم اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو میں ہاتھ کی شیپ کی بات کروں گا اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے پہلے یاد رکھیں یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا ایریہ یہ والا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے کسی دی لائن کھینچ لینی ہے ایسی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اب جن لوگوں کا یہ مون کا ایریہ یہاں سے باہر کی طرف زیادہ نکلا ہوگا نا یہ باہر کی طرف زیادہ نکلا ہوگا یعنی کہ یہ ایریہ بڑا ہو جائے گا تو جن لوگوں کا ایریہ یہ مون کا ایریہ بڑا ہوتا ہے وہ سو فیصد بیرون ملک سفر کرتے ہیں یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا کیونکہ مون کے لیے ہم نے دیکھنا ہے یہ سفر کے لیے ہم نے دیکھنا ہے یہ مون کا ایریہ تو یہ اگر آپ کا ویل ڈیویلپ ہوگا خوبصورت ہوگا ابرا ہوا ہوگا اور یہ ایسے باہر کی طرف نکلا ہوگا یہ ایریہ زیادہ بڑا ہوگا حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا پچکا ہوئے ساتھ میں لیکن اگر یہ تھوڑا سا اور باہر کی طرف نکلا ہوگا تو آپ کسی بڑے ملک میں ٹریول کریں گے کسی بڑے ملک کی طرف آپ ٹریول کریں گے کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا ان ممالک میں جا کے آپ سیٹل ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس خوبصورت مون ہوگا اس کے علاوہ جو ہاتھ میں ہم نے دیکھنے والی چیز ہوتی ہے آپ نے کیا کرنے آپ نے یہ کرنے کہ آپ نے اپنی ہتھیلی کو ایسے ایک سکوئر بنا لیں اور یہ بالکل ہتھیلی کا جو بڑی انگلی ہوتی ہے یہاں سے اس کا ایک ہافک ہے یعنی آپ ایسے یوں اب اگر جو زندگی کے لیے جن لوگوں کی اس سینٹر سے کہ اندر اندر ہی اپنی یہ وینس کے اندر گھوم جاتی ہے یہ لوگ تو اپنے وطن کے اندر ہی رہتے ہیں ان کی کوئی جاب ہو جائے گی یا اپنے ہی وطن میں کوئی بزنس کر لیں گے اور یہاں سے مون کی طرف کوئی بھی شاک نہیں نکل دی تو یہ ایسے لوگوں کا سفر کرنا اور یہاں پر بھی ان کی کوئی لائن نہیں ہے مون کے ارئے میں تو ایسے لوگوں کا ساری زندگی کوئی بڑا سفر نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے لوگوں کی فورن سیٹلمنٹ ہو پاتی ہے لیکن اگر آپ کی زندگی کی لکیر یہاں سے نکلے جیسے اس آدمی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ سینٹر کو کراس کرتی ہوئی مون کے ارئے پر چلی جائے یوں اگر آپ کی یہ زندگی کی لکیر اس طرح سے آتی ہے مون کی طرف تو یہ آپ کو فورن سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے اب یہ اس طرح سے آئے گی یا تو یہ اس کا روخی صرف ایسے ہو اگر یہ ایسے آ رہی ہے تب بھی آپ کی فورن سیٹلمنٹ کرواے گی اور اگر یہ یہاں سے آکے اس طرح سے ہو جاتی ہے تب بھی آپ کی فورن سیٹلمنٹ کروا دے گی اور اگر یہ سینٹر پہ پہنچ کے یوں اور پھر اس میں سے ایک شاک ایسے نکلتی ہے یا ایک شاک ایسے نکلتی ہے تب بھی آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جائے گی یعنی کرنا آپ نے کیا ہے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ آپ کی یاد توز زندگی کی لکیر اس آپ کے جو یہ جو ہم نے ہاف کی ہے آپ کی یہ تھیلی کا اس کو کراوس کر جائے مون کے ماؤنٹ پہ آ جائے اس طریقے سے سو فیصد آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ ساری زندگی پھر آپ کی زندگی پردیس میں گزرتی ہے اگر آپ کی اس طریقے سے زندگی کی لکیر ہے تو یوں تو یہ ساری زندگی آپ پردیس میں ہی آپ کی لائف گزرے گی پکی بات ہے یہ اس کے بعد دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ مون سے شروع ہو یہ بھی بالکل آسان سی بات ہے یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا علیہ اب عام طور پر قسمت کی لکیر کچھ لوگوں کی یہاں سے سینٹر سے نکلتی ہے یا زندگی کی لکیر سے ہی نکلتی ہے لیکن اگر آپ کی قسمت کی لکل آئین جو ہے وہ مون کیریہ سے نکل کے یوں ایسے ٹریول کرے تو یہ آپ کو فورن سیٹلمنٹ کروا دے گی یہ آپ کو کسی دور دراز ملک کی طرف آپ سفر کریں گے اگر یہ یوں نکل کے جا رہی ہے ایسے اور یہ اس طریقے سے اس طریقے سے جائے تو یہ سو فیصد آپ کو فورن ٹریول کروائے گی اور سپیشلی اگر یہ یہاں سے مون سے ایک اور لائن بھی اس کے ساتھ مر جو کے اوپر کی طرف نکل جائے تو پھر آپ کی شادی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے جو آل ریڈی باہر کے ملک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کر کے آپ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اور اگر لڑکا باہر کے ملک ہے تو لڑکی کے آدمے یہ سائن ہے تو لڑکی کی شادی پھر ایسے لڑکے کے ساتھ شادی ہوتی ہے جو باہر کے ملک سیٹل ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے پھر لڑکی کی بھی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اب اگر آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ اگر یہاں سے شروع ہو رہی ہو کے ٹو ماؤنٹ سے اور مون کے لیے سے ایک شاخ ایسے اس کے ساتھ مل جائے اور پھر یہ اوپر کی طرف چری جائے تو یہ بھی آپ کو فورن سیٹلمنٹ آپ کی ہو جائے گی آپ باہر کے ملک ضرور جائیں گے اگر آپ کے ہاتھ میں یہ اس طرح سے بھی سائن بان رہے ہیں اور اگر یہ قسمت کی لائن کے ساتھ مزید ایسے یہ والا سائن بنتا ہے مزید لائش آخ اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے سو فیصد آپ بیرون ملک جائیں گے اگر یہاں سے کوئی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تب بھی آپ یاد رکھی یہ قسمت کی لیکن کہ کوئی کاٹے نہیں اس طریقے سے کاٹنا نہیں چاہیے یہ نہیں ہے کہ یہ اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ آپ کی قسمت کی لیکن ہے اب جو آپ کو ٹریول کروانے والی لائن ہے وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ ملتی ہے مون سے اور پھر یہ اس کے ساتھ مل کے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ شادی کا بھی سائن ہوتا ہے کہ آپ شادی کی وجہ سے باہر کے ملک جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ سائن آپ کو بیرون ملک سفر بھی کروا دیتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کی جو زندگی کی لکیر ہے وہ اگر یوں ہو اور پھر یہ یہاں سے ایسے دو شاکھا ہو یہ بھی آپ کی فورن سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے آپ نے ساری زندگی باہر ہی آپ کی ساری زندگی گزرتی ہے ان پوائنٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے اگر سمجھ لیا ہے تو اب اگر آپ کا یہ جوپیٹر ماؤنٹ ہے یہ یہ ہوتا ہے جوپیٹر کا ایریہ اگر یہ بڑا ہو ابرا ہوا ہو اور یہاں پر کھڑی لائن ہو کھڑی لائن ہو یا ٹرائی ڈینٹ ہو یا یہاں پہ ٹرائی انگل کا سائن ہو تو آپ ایڈوکیشن بیس پہ آپ بیرون ملک آپ چلے جاتے ہیں سٹیڈی بیس پہ آپ کا ویزا لگ جاتے ہیں اور آپ کو باہر جانے کا موقع ضرور ملتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں یہ اس طریقے سے سائن یہ بنے ہوئے ہیں اسی طرح اگر سن ماؤنٹ پہ آپ کی جو شورت کی لکیر ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے یہ آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھنے آپ کی جو شورت کی لکیر ہے وہ یہاں سے نکلتی ہے یوں اور پھر ساتھ ہی آپ کی قسمت کی لکیر بھی ایسے ٹرائیول کر رہی ہے تو اگر یہاں پہ یہ اس طریقے سے نکلے اور پھر یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا ٹرائی انگل بھی بنے دونوں طرف تو یہ چیز بھی آپ کو بیرونے ملک سفر کروا دیتی ہے اور سپیشلی جب آپ کی زندگی کی لکیر مون ماؤنٹ کی طرف آ جائے اس طریقے سے تب بھی آپ کی سو فیصد آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کا سن ماؤنٹ ڈبرا ہوئے تب بھی آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اب اگر مرکری جو آئے آپ کا یہ ہوتا ہے مرکری ماؤنٹ اگر آپ کی مرکری کی فنگر بھی لمبی ہے اور یہاں پہ پھر آپ کو گھڑی دو تین یا چار لائنیں آپ کو اس جگہ پہ ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بزنس کے سلسلے میں باہر کے ملک جائیں گے ٹریول کریں گے اور سو فیصد یعنی آپ کا مختلف مالک میں آنا جانا لگا رہے گا اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں اب بات کریں گے اس مون ماؤنٹ پہ جو سفر کی لائنیں پائی جاتی ہیں وہ پاور کتنی ہونی چاہیے اس لائن کے اندر دیکھیں یہ بڑی گیری لائن ہونی چاہیے اتنی جیسے یہ لائن ڈارک ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیم اسی طریقے سے یہ لائن بھی آپ کی جو سفر کی لائن ہے وہ بھی آپ کی اتنی ہی ڈارک ہونی چاہیے جیسے ہی آپ کو نظر آ رہی ہے اتنی گیری لائن اگر یہاں پہ مجود ہوگی یا یہاں پہ دو لائنیں مجود ہوں گی تین لائنیں مجود ہوں گی سفر کی جو لکیر ہے یہ چاہے اس کا رخ اس طرف ہو یا پھر یہ کیا کرے یہ کسی نہ کسی ماؤنڈ کی طرف اس کا رخ ہو جیسے اگر اس کا رخ اس طرف ہوگا یہ اس کا رخ بن رہا ہے جوپیٹر ماؤنڈ کی طرف تو آپ یہ ایسے سٹوڈنٹ کے آدمے دیکھی جاتی ہے جن کو سکولرشپ بیس پہ وہ بیرونے ملک چلے جاتے ہیں کسی یونیورسٹری میں ان کو بہت زبردستی کسی ایڈویشن مل جاتے ہیں تو جو لوگ سٹوڈی بیس پہ جاتے ہیں وہ ان کا رخ جو ہوتا ہے سفر کی لکیر کا جوپیٹر ماؤنڈ کی طرف ہوتا ہے اور جو لوگ بزنس یا روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں عام طور پر کوئی ورک پرمنٹ مل گیا یا کسی کمپنی کے ویزے پہ چلے گی تو ان کا رخ جو ہوگا یہ سفر کی لائن کا سیٹرن کی طرف ہوگا اور وہ لوگ جو شو بیس سے ریلیٹڈ رکھتے ہیں جیسے سنگر ہوتے ہیں مختلف کنسرڈ کرتے ہیں تو ان کا رخ جو ہوگا سفر کی لائنوں کا یہ سن ماؤنڈ کی طرف ہوگا اور جو لوگ بزنس کے حوالے سے ٹریول کریں گے تو ان کے ہاتھ میں آپ کو سفر کی لائنیں کچھ اس طریقے سے بھی نظر آئیں گی یہاں سے کچھ لائنیں اس طرف جاتی آپ کو نظر آئیں گی مرکری ماؤنڈ کی طرف اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی سفر کی لائن کے بجائے آپ کو فش کا سائن نظر آتے ہیں اب فش آپ کو اس طریقے سے بھی مل سکتی ہے فش آپ کو اس طریقے سے بھی مل سکتی ہے تو یہ دو سائن ہوتے ہیں اب فش کا رخ اس ماؤنڈ کی طرف بھی ہو سکتا ہے 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 تو اگر آپ کے مون ماؤنٹ پر فش کا سائن موجود ہے جوپیٹر پر فش کا سائن موجود ہے سن ماؤنٹ پر آپ کو فش کا سائن نظر آ رہے مرقری بھی آپ کو فش کا سائن نظر آ رہے تو سو فیصد آپ کا ٹریول ہو سکتے ہیں آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو سکتی ہیں اور کبھی کبھی فش کا سائن آپ کو زندگی کی لائن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ملتے ہیں اور کبھی کبھی یہ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا آپ کو فش کا سائن مل جاتا ہے کبھی کبھی اس طریقے سے یہ ایسے بلکل یہ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کبھی کبھی فش کا سائن آپ کی زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور کبھی کبھی آپ کے اس مون کے عریے میں آپ کو بہت بڑی فش مل جاتی ہے اس طریقے سے تو اگر آپ کو اتنی بڑی فش ملتی ہے اس کا رخ کسی طرف بھی ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی اس طرف بھی ہو سکتی ہے اس طرف بھی ہو سکتا ہے تو اگر اس طرف ہو یا کسی بھی ماؤنٹس کی طرف ہو تو سو فیصد آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے آپ بیرون ملک سفر ضرور کرتی ہیں اب آپ کا سفر کیسا رہے گا سفر اچھا رہے گا برا رہے گا سفر کیل کیل کس طریقے سے ہونی چاہیے تو یہ آپ کی ٹریول لائن ہے اب اگر ٹریول لائن کے اوپر کوئی کالا تل ہوگا یا مون کے لئے پہ کوئی کالا تل ہوگا تو سفر میں پرابلم آئیں گے مسئلے بنیں گے اور سفر میں آپ کو کوئی سخت حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے سفر کے دوران آپ بیمار ہو سکتے ہیں بعض لوگ پرانے وقتوں میں جب لوگ بیری سفر کرتے تھے کشتیوں پر سفر کرتے تھے تو بعض دفعہ سمندر میں آپ کی کشتی کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اگر آپ کے سفر کی لکیر پہ اس طریقے سے کالا یہ مول ہے بلیک مول ہے تو بلکل ایسے لوگوں کو سمندری سفر کا سفر بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں اور مختلفی نجائز طریقے سے بیرونے ملک جاتے ہیں ایسے لوگوں کو بلکل نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کی جو سفر کی لکیر ہے وہ اس طریقے سے چلتی ہے اور پھر اس میں اس طریقے سے جزیرہ آتے ہیں یہ جزیرہ بلکل اچھا نہیں ہوتا جس جگہ پہ بھی یہ جزیرہ آئے گا آپ کا روپیہ پیسے کا نقصان ہوگا اور آپ کا سفر کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کی سفر کی لکیر یہ یوں جا رہی ہے اور اس پر آپ کو کروس کا سائن ملتے ہیں کروس کا سائن اس طریقے سے یا اس کو ایسے لائنے کٹ رہی ہیں تو بلکل آپ کا سفر کامیاب نہیں ہوگا اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سفر کی جو الکیر ہے وہی ٹوٹی ہوتی ہے اس طریقے سے ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہوتی ہے اس طریقے سے اگر سفر کی ٹوٹ ٹوٹ کے چلے تب بھی سفر میں بار بار نقامی ہوتی ہے آپ ٹریول تو کرتے ہیں لیکن پھر آپ کو واپس آ جانا پڑ جاتا ہے آپ کا روپیہ پیسہ ضائع ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں پھر آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں اور اگر سفر کی لائن آپ کو بڑی ہی باریک سی نظر آئے بہت ہی باریک ہو ان کے نظر بھی نہ آئے بلکور ہی بددم سی ہو اس طریقے سے تو اتنی مدم جو لائنیں ہوتی ہیں یہ بعض دفعہ لائنیں تو سفر مون ماؤنٹ پر یہ موجود ہوتی ہیں باریک باریک لائنیں لیکن یہ آپ کی سفر کی خواہش کا بتاتی ہیں یہ آپ کو ٹریول کرواتی نہیں ہے لیکن یہ آپ کے دل میں جو سفر کی شدید خواہش ہوتی ہے اس کی وجہ سے مون ماؤنٹ پر یہ ٹریول لائنز بن جاتی ہیں لیکن یہ ساری زندگی آپ کو ٹریول نہیں کروا سکتی ٹریول کروانے کے لیے لائن کا مضبوط تاکتوار ہونا بڑا ضروری ہے اتنا موٹا ہونا بڑا ضروری ہے یہ جو ہلکی میں نے لائن راکی ہوئی ہے یہ آپ کو سفر نہیں کروائے گی جب تک گہری لائن سفر کی نہیں ہوگی تب تک آپ کا سفر نہیں ہو پائے گا اور اسی طرح اگر یہ لائن بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہے اس طرح چوڑی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ٹریول نہیں کرواتی کیونکہ جو کھوکلی ہوتی ہیں اندر سے ضرورت سے زیادہ کوئی لائن چوڑی ہو جائے اور پھر اس میں آپ کو کٹ سے نظر آئیں ایسے کٹ سے نظر آئیں تو یہ بھی بالکل آپ کو نقامی کی طرف لے کے جاتی ہے تو ناب بہت باریک ناب بہت باریک اور ناب بہت زیادہ چوڑی اور اندر سے کھوک لی اس طریقے سے تو اس طریقے سے جو بہت زیادہ چوڑی بھی ہوگی اندر سے کھوک لی بھی ہوگی وہ بھی آپ کو نقامی کی طرف لے کے جائے گی وہ چاہے کوئی بھی لکیر ہو زندگی کی لکیر ہوگی تو وہ بیماریوں کی طرف آپ کو لے کے جائے گی برین لائن ہوگی تو آپ کی میموری جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہو جائے گی سردرد کرنا شروع ہو جائے گا اور اگر دل کی لائن بہت زیادہ چوڑی ہوگی تو آپ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جائیں گے دل کی باتیں ماننا شروع کر دیں گے اور اس طریقے سے جو بہت زیادہ چوڑی لائن ہوتی ہے اس کو ہم بلکل اچھا نہیں مانتے اسی طرح شادی کی لائن اگر بہت زیادہ چوڑی ہو جائے تو وہ بھی شادی کو خراب کر دیتی ہے اور بلکل ایسے لوگوں کی شادی میں ان کو کوئی سکھ نہیں ملتا اسی طرح کوئی بہت زیادہ جو چوڑی سفر کی لائن ہوگی وہ بھی ہاتھ میں اس کو اچھا نہیں مانا گیا خوبصورت جو لائن ہو دیا سفر کی وہ یہ یہ کہ نہ بہت پتلی ہو اور نہ بہت چوڑی ہو اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی خوبصورت گیری لائن ہے تو آپ سو فیصد سفر کریں گے اور اگر یہ ایسے قسمت کی لکیر کے ساتھ یہ والی لائنیں جڑ جاتی ہیں تو سو فیصد پھر آپ کا سفر ہو جاتے ہیں اور یہ پھر مکس ہو کے ایسے اوپر چلی جاتی ہیں یہ کاٹنا نہیں چاہیے اگر یہ کاٹ دے تو پھر آپ کا سفر ناکام ہو جائے گا اس چیز کو بھی آپ نے ذہن شین رکھنے تو فرینڈز اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا کن ممالک میں سفر ہوگا تو یہ ایک اندازے والی بات ہے سو فیصد میں اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو کہ یہ ایک سٹیڈی کی گئی ہے کہ کن مون ماؤنٹ پر کس جگہ پہ اگر لائن پائی جائے تو وہ کن ممالک کی طرف لوگ سفر کریں گے تو اگر یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں یہاں پہ آپ کو دو یا تین لائنیں نظر آتی ہیں تو یہ کینیڈا اور امریکہ یو ایسے آپ ان ممالک میں سفر کریں گے اور یہ جو مون کا میڈ والا ایریہ ہے یہ آپ کو یورپ اور یہ جو ہیں یو اے ای سعودیہ کوئیت اس کے علاوہ جپان کوریا آپ ان ممالک میں سفر کریں گے اور یہ تھیلی کا بلکل جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہاں پہ اگر لائنیں ہیں تو پھر اسٹیلیا نیوزی لینڈ آپ ان ممالک میں سفر کریں گے نوروے ڈینمارک اسٹیلیا نیوزی لینڈ آپ ان ممالک کی طرف ٹریول کریں گے تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیون کون سے سائن اگر آپ کے ہاتھ میں ہوں گے کون سے ماؤنٹ آپ کی اچھی ہوں گے کن ماؤنٹ پر کس طرح کے سائن ہوں گے تو آپ سو فیصد بیرون ملک سفر کریں گے اور آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جائے گی امید ہے کہ اب آپ کی کوئی تشنگی میں نے چھوڑی کوئی نہیں ہے یعنی کہ اس ٹاپک پہ میں نے بڑی یہ کمپلیٹ ایک ویڈیو بنا دی ہے تو پھر بھی اگر کوئی سوال باقی رہ جائے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور باقی یہ ضرور مجھے بتانے ہیں آپ نے کہ آپ کو میری یہ کوشش کتنی اچھی لگی کس حد تک آپ کو باتوں کی سمجھ سے ہی صحیح آئی ہے اور میرا آپ کو سمجھانے کا انداز جو ہے وہ کیسا لگ رہے میری جو ٹیچنگ ہے وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے کہ آپ کو میری بتائی ہوئی باتیں ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہیں اپنی طرف سے میں ایک بات کو بعض دفعہ دو دو چار چار دفعہ رپیڈ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ اگر تھوڑا سا بھولیں بھی تو آپ کو وہ بات دوبارہ ذہن شین ہو جائے تو اگر آپ کو میری یہ کوشش بہت اچھی لگ رہی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروا دیا ہے وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں اپنا نام اور ریٹا ہبر سینڈ کریں تو پھر آپ کا لوشو برچار بھی بنیں گا آپ کی بارہ ہانواری جنم کنڈلی بھی بنیں گی اور بارہ ہانواری جنم کنڈلی سے بھی آپ کی سو فیصد فورن سیٹلمنٹ کا پتہ چالے جاتا ہے تو میں آپ کی ہاتھ کی لائنز کو بھی دیکھ کے بتا دوں گا اور آپ کی جو جنم کنڈلی ہے وہ بنا کے بھی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو پائے گی نہیں ہوگی آپ کی لاؤ میریج ہوگی نہیں ہوگی آپ کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی آپ کی شادی کیسی رہے گی ایک شادی ہوں گی یا دو شادی ہوں گی تو ہر سوال کا جواب آپ کو کنڈلی کے اندر مل جاتا ہے اور ہاتھ کی لائنز بھی ان تمام واقعات کو بتا دیتی ہیں جو آپ کی ذنگی میں پیش آئیں گے تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی افاظت میں رکھے آمین سم آمین